بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مہینہ ماہ مبارک ظرف زمان نزول قرآن ہے اور قرآن کے بارے میں بارے سے قرآن علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایوہ السائم اے روزادار تقرب الى اللہ بطلاوت قطابہی فی لیلکا والنحار مہ رمضان میں دن رات قرآن کی طلاوت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر فَإِنَّ قِطَابَ اللَّهِ شَافِعٌ مُشَّفِعٌ يَشْبَعُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَهْلِ اَهْلِ تِلَاوَتِهِ بے شک اللہ کی کتاب قیامت کے دن شفاعت کرے گی اور اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے فَيَعْلُونَ دَرْجَاتِ الْجَنَّتِ بِقَرْعَاتِ آیَاتِ مولا علی ابن ابی طالب فرماتے کہ لوگ قرآن کی تلاوت سے جنت میں اپنے درجات کا اضافہ کرواتے ہیں بَشِّرْ اَيْهُسْحَائِمْ اے روزدار تجھے بشارت ہو فَإِنَّكَ فِي شَهْرِ سِيَامُكَ فِيهِ مَفْرُودٌ تُو نے ایسے مہینے کو درگ کیا ہے جس میں روزے تجھ پر فرض کیے گئے ہیں وَنَفْسُ قَفِيهِ تَسْبِيهُمْ جس میں تیری سانس تسبیح ہے وَنَوْمُ قَفِيهِ عِبَادتٌ جس میں تیری نین تیرا سونا عبادت ہے وَذُنُوبُ قَفِيهِ مَغْفُورَتٌ اور اس مہینے میں تیرے گناہ ماف کیے جاتے ہیں وَأَسْوَاتُ قَفِيهِ مَسْمُوعَتٌ اور اس مہینے میں تیری دعا مستجاب ہوتی ہے وَمُنَاجَاةُ قَفِيهِ مَرْحُومَتٌ اور اس مہینے میں تیری مناجات قبول ہوتی ہے کتنا عظیم مہینہ ہے اس مہینے میں نیند عبادت ہے سانسیں تسبیح ہیں اور اس میں گناہ ماف کیے جاتے ہیں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں وردگارہ ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل ورج